اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین بھی اچدواخنہ یوٹیوب چینل کی جانب سے آج ہم آپ کے لیے کتباہ کا نسکہ لے کے حاضر ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور گھنٹی کا بٹن دبائیں اور ویڈیو کو پورا دیکھا کریں تاکہ آپ کو سمجھا سکے تو آئیں ہم آپ کو کوکتے بار کا عزمودہ نسکہ جو بہت سارے حقیب طبیب حکماء کا جانے کے بہت تجربے شدہ نسکہ ہے تو کیا کرنا ہے آئیں نسکہ کی جانب چلے تو کیا کرنا ہے آپ نے بدام کی گری لینے آپ نے دس عدد بدام کی گری لینے ہیں پانچ عدد اچھے شوارے لینے آپ نے تو مشری لینے ہیں اس کو آپ نے کیا کرنا ہے گی لینا ہے گائے کا یعنی کہ گائے کا گی لینا ہے اس کو آپ نے دودھ میں ڈال دینا ہے بدام کی گری پانچ شوارے یعنی کہ آدھا پاو لے لیں ایک چھٹاک لے تو زیادہ سے زیادہ جانی کہ آدھا پاو لے سکتے ہیں بدام کی گری لے لیں مشری لے لیں اور گھی دیسی جانی کہ گائے کا گھی ہوئے مکھن ہو جائے تو اس کو آپ نے ایک کلو دودھ میں ڈال کے جانی کہ گائے کے اس کو جانی کہ آپ نے حلوہ وغیرہ تیار کر لینا ہے جیسے کیر ہوتی ہے سمجھ لیں یا حلوہ ہوتا ہے اس کو صبح اور شام وہ وقت ناشتہ کریں یا رات کو کھائیں کوشش کریں کہ آپ صبح کے وقت ناشتہ کے وقت کھائیں اوپر سے نیم گرم دودھ پی لیں تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے یہ باکمال حلوہ ہے اور باکمال یہ چیز ہے کبت با کے لیے بہت ہی لا جواب نسخہ ہے تو دیکھتے رہیے ہمارا بی ایچ دواخنہ یوٹیوب چینل اللہ حافظ